بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرنید نیوز سے میں ہوں ابو ذرغفاری افغانستان کے شمالی صوبے بلک کے صدر مقام مزار شریف میں آئل کمپنی کے ملازمین کی بس میں ہونے والے دھماکے میں نو افراد جہن بحق اور دس افراد زخمی ہو گئے ہیں افغانستان کے شمالی صوبے بلک کے صدر مقام مزار شریف میں حیرتان میں سید آباد کراسنگ پر یہ دھماکہ منگل کی صوبہ ہوا جس میں نو افراد جہن بحق اور دس دیگر زخمی ہو گئے ہیں ابھی اس دھماکے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی یہ دھماکہ صوبے سمنگان میں ایک مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ بن دھماکے کے ایک ہفتے بعد ہوا ہے افغانستان کے مختلف علاقوں منگلہ قابل کی ایک مسجد قابل میں پاکستان کے سفارت خانے اور صوبے سمنگان میں ایک مدرسے میں حال ہی میں کئی دھماکے اور دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں درجن افراد جہن بحق اور زخمی ہوئے ہیں واضح رہے کہ طالبان کے دعویوں کے باوجود اب تک افغانستان میں قیام امن مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا جس کا مشاہدہ مسلسل دہشت گردانہ واقعات کی شکل میں کیا جا سکتا ہے ایسی حالت میں کہ طالبان انتظامیہ دہشت گرد گرہ کو اپنے ملک کے لئے خطرہ بھی نہیں سمجھتی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی یہ بزرگ فاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ باب پاکستان پائندہ باب پاکستان